پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کا مانوت ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا الحیو اور اللہ تبارک وطالعہ کی اس میں حسنہ میں سے ہے اور حیو اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو شروع ہی سے زندہ ہو اور ہمیشہ ہی کے لئے زندہ رہے کہ اس کی حیات کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے اس کے علاوہ ہر چیز کی حیات کی ایک ابتدا ہے اس کے بعد اس کی ایک انتہا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ حی ذات ہے یعنی اپنی ذات ہی کے در وہ زندہ ہے مطلب اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے زندہ اور باقی رہنے والی ذات ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وصف سوائے اللہ تبارک وطالعہ کے کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن نے بھی کہا کل لشین حالکن اللہ وجہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز حلاک اور فنا ہونے والی ہے تو ہائی اس کے بڑی برکات ہیں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ایک بیمار کے لئے اس کے اندر بڑی زبردست شفا اور طاقت ہے اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں ابھی میڈیکل چیک اپ کو مطابق پرفیکٹ نکلا مثلا اب سوچتا ہے کہ اب میں بیمار نہ ہوں کبھی اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے وہ اس نام کو کوئی ایک وقت مقررہ پر باوضو بیٹھ جائے اور تین ہزار مرد پر روز اس کا ورد کرے یا حیو یا حیو یا حیو اول آخی گیار مرد پر دردہ ابراہی میں پڑھ لے اور پڑھ کے اپنے برد پر دم کرے اور تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیا کرے اس کی پابندی کر لے تو وہ جو صحت مد ہے مزید صحت مد تو ہوگا وہ بیمار کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ اس میں بڑی تاثیر ماشا اور ایک تاثیر کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اب اس بیمار کو ظہر ہے کہ صحت مطلوب ہے اس کے لئے کوئی دوسرا شخص اس کے پاس پیٹھ کے یا خود بھی وہ کر سکتا ہے ایک ہزار مرتبہ یا حیو کا ورد کرے اول آخی گیار مرتبہ درشیف پڑھ کے اپنے پر دم کرے اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کرے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے دیں گے اس میں تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ ایک آدمی روحانی بیمار ہے اس کا قلب مردہ ہے نیکیوں میں دل نہیں لگتا گناہوں کی طرف دوڑتا ہے یا یہ کہ جیسے آج کی دنیا ہم لوگ کہتے ہیں جو ڈیپریشن میں چلا گیا اب ڈیپریشن بھی یہ دل کی پس مردگی ہے تو انسان ایسی کیفت میں چلا جائے یا یہ کہ نیکیوں میں مستاد نہیں ہوتا تکاسل و سستی ہوتی نیکیوں میں طاعت میں اس کے لئے کیا کریں اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان اپنے نام کی عدد نکال لے اگر نام کی عدد اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر پانچ سو اکیامن فائیو ہنڈر ففٹی ون ٹائم وہ روزانہ جو ہے کوئی ایک وقت مقر کر کے یہ یاہیو کا ورد کریں کر کے اپنے بدل پر دم کر لے پھونک لے اور کچھ پانی وینی دم کر کے پینا تو پی لے ونہ وہ ضرور نہیں ہے دم کر لے اور دعا کر لے اللہ تبارک وطہ اس کے روحانیت کی موت کو حیات میں بدل لیتے اور اس کے اندر طاعت کی چستی اور انوارات پیدا ہو جاتے ہیں یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ طبعہ نے جواب دے دیا کہ بھئی یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اب سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں اور ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جو اب کینسر کا مرض ہوا کہ جو فور سٹیج پر پہنچ گیا ہے اب بس یہ دو تین مہینے کی مہمانیں آپ خدمت کر لیں گی تو ڈاکٹر جواب دے ایسا مرض اگر لگ گیا ہے اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو وردہ دو ٹائم پڑھنا ہے صبح یا شام رکھ لیں یا کوئی بھی دو مختلی اوقات رکھ لیں اور ان میں جو ہے گیارہ گیارہ سو دفعہ پڑھنا ہے ایک طریقہ ہے گیارہ گیارہ سو دفعہ پڑھیں ایک طریقہ ہے اس مریض کے نام کے عدد نکالیں اور نام کو تین کے ساتھ ضرب دیتے ہیں ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد آئے وہ پڑھنا ہے اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرت عدد روشی اور یہ اس کا ورد کرنا ہے ورد کر کے جو ہے پانی دم کر کے پانی پلانا بھی ہے اور پانی آنکھوں پہ کندوں پہ اور سر پہ چھڑکنا بھی ہے تو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جیسے بھی مریض جس کو جواب دے دیا ڈاکٹروں نے اللہ تبارک وطہ اس کو نئی زندگی عطا کر دیتے ہیں ماشرم اور ایک بہت زبردست تاثیر ہے اور وہ یہ کہ آج کل آپ کو پتہ کرونا وائرس کے حوالے سے وبا پھیلی بھی ہے پھر وہ کرونا سنائے ڈیلٹا وائرس میں چینج ہو گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اور بوسٹر آ گیا ہے آئے دن تو وبائی بیماریاں اس طریقے سے پھیلتی ہیں اس کے لئے کیا کہنے اس کے لئے زبردست طاقت ہے اس میں اس کا طریقہ یہ ایک تو یہ کرنا ہے ایک سو بیس مرتبہ ایک سو بیس مرتبہ پورا لکھ لیا لکھ کے اس کو اپنے گھر کے دروازے کے اندر کی سائیڈ پہ اس کو ہا چپکا دیں گھر پہ باہر کی سائیڈ پہ اس لئے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ باہر کی سائیڈ پہ لوگ لگانے میں ہزیٹیٹ کریں گے یار ہر گزرنے والے کہے گا یار یہ کیا ہے بننا تو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن اندر کی سائیڈ اس کو پلاسٹی کوٹن بھی کر لیں تو جیسے دروازے گزرتے ہیں تو اندر کی سائیڈ پہ آپ اوپر لگا دیں بس اور ہر نواز کے بعد ایک سو بیس مرتبہ اس کا ورد کرتے رہے دنیا کی کسی بھی قسم کی وبائی بیماری وہ اس گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں کسی کو نہیں پہنچے گی اچھا ماشاءاللہ یہ تو ایسی طاقتور چیز اور آج لوگوں کی صبح شام کی ضرورتہ ہے کہ وبائی مرض آئے دن لگے رہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں کہ وہ چوکٹ پہ لگا دیں اوپر اور اس کا ایک سو بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا حیو یا حیو اچھا یہ گھر میں ہر فرد کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھنا ایک آدمی پڑھتا رہے سب کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا تو کوئی ایک امہ گھر کی امہ پڑھ رہی ہے بس یا حیو یا حیو ایک سو بیس مرتبہ اور اس کے بعد دعا کر لیا کرے اور وہ لکھا و لگا دے اور گھر والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں گزر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی وبائی مرض کرونا وارث ڈیلٹا وارث جو بھی وارث آ رہے ہیں تو کوئی انشاءاللہ اس گھر والوں کو نہیں لگے گا یہ اس میں زبرت تحصیر ہے یہ یا حیو بہت بابر کا درام ہے ماشاءاللہ بہت زبرت عام طور پر وبائی مرض سے مراد صرف یہ کرونا ہی ہے یا اس میں کینسر کی جو بھی جیسے امراض ہیں جو اتنی بڑے وبائی امراض سے بچ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اور جو امراض چھوٹے موٹی وہ کہاں انٹر ہوں گے تو افاظت ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ حضرت ماشاءاللہ